مصطف ایک بڑا اہم سوال ہے ایک میل ہے فی میل ہے اور ایک ٹرانس جنڈر جس کو کہتے ہیں خنصہ بھی کہتے ہیں آج کل پاکستان میں بل بھی اس پر پاس ہوگا تھا کیا شریعت نے یا سیرت سے یہ جو خنصہ ہے ان کے لیے بھی کوئی احکامات ہیں ان کے لیے بھی کوئی ہدایات ہیں یا نہیں اچھا ایک تو میں بات کر دوں کیونکہ ہم سیرت پر بات کریں ٹرانس جنڈر خنصہ نہیں ہوتا ٹرانس جنڈر خنصہ نہیں ہوتا یہ مغرب کا ایک وہاں سے ویسٹرن آئیڈیالوجی سے نکلا ہوئی بڑا گندہ کونسپٹ ہے کہ مرد عورت بن سکتا ہے عورت مرد بن سکتا ہے اس کو مخنص کہتے ہیں تو حدیث میں دو اسطلعات ہیں خنصہ اور مخنص خنصہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ کوئی آدمی جیسے کوئی مریض ہوتا ہے کسی کا پاؤں نہیں کسی کا ہاتھ نہیں آنکھ نہیں اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے کچھ لوگوں کو ایسے پیدا کیے کہ جن کے جو آرگنز ہیں سیکسچل آرگنز ہیں ان میں ڈس فورمیٹی ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے آرگن ہیں یا ایک ہے پورا ہے ایک آدھا ہے تو ان کے تو اللہ کے نبی نے حقوق بیان فرمائے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک خنصہ تھا اور فضالِ صدقات میں روایت ہے کہ وہ جو ہے اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری اللہ نے بخشش اس لئے کر دی ہے کہ تمہیں لوگ زلیل سمجھا کرتے تھے تو اللہ کے نبی نے بھئی اللہ نے بنایا ہے اگر کسی کو اللہ نے آنکھوں کے بغیر بنایا ہے یا سماعت کے بغیر بنایا ہے تو اس کو زلیل کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح اگر کسی کی ڈس فورمیٹی ہے وہ بچارہ اس کی ویسے مرد اور عورت میں مکس ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے خلقت پیدا ہی ایسا ہوا ہے تو اس کو زلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ناجائز ہے حرام ہے اس کو معاشرے کے دھارے میں لاکر اس کو کام ملانا عام انسان بنانا اس کے حقوق پورے کرنا ضروری ہے لیکن مفتی صاحب دیکھیں یہاں پر اس کو والدین بھی قبول نہیں کرتے ٹھیک ہے غرب کو حوالے کر دیتے معاشرہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا اس کی تظلیل کرتا ہے زلت امیز اس کے یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہم اللہ کے نبی کے رہنماء نے جو حقوق بیان کی ان میں کوئی بھی حقوق پورا نہیں کر رہے آپ نے عورتوں کو جو حق دیاں وہ پورے نہیں کر رہے آپ نے مائنورٹیز کو جو حقوق دیاں وہ ہم نہیں کر رہے تو یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے ہمارے جو مسلمان اوپر سے کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں واقعی ایسا ہے کہ مسلمانوں میں اور ہمارے پاکستانی معاشرے میں پاکستانی اندوستانی جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا معاشرہ ہے ہم ان کو زلیل سمجھتے ہیں ان کو گھر سے بار نکال دیتے ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان گروہ میں کلٹ میں چلے جائیں جو ناچتے گاتے ہیں وہ بیچارہ مجبور ہو کر وہاں جاتا ہے ناچتے گانے والا تو ہمیں ان کو ایکسپ کرنا چاہیے ان کے حقوق دینے چاہیے ان کی تعلیم کرنا چاہیے اور معاشرہ جو ان کے اوپر ہستا ہے مزاک اڑاتا ہے زلیل سمجھتا ہے تو ان کے دماغ کا علاج کرنا چاہیے ان کا نہیں کیونکہ آپ کا دماغ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے یہ تو اللہ نے بیچارے کو ایسے بنائے اس کا کیا قصور ہے اس کو ایکسپٹ کریں جو ہو سکے اور اس کی اگر علاج ہو سکتا ہے اس کا علاج سے صحیح بھی ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کا اور یہ ہے جو سیکشل ڈسفوریا ہے اس کا علاج ہوتا ہے تو وہ اس کی فکر کرنی چاہیے یہ واقع ہے اور اس پر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو حقیقی خونسہ انٹر سیکس جو ہے اس کے ہمیں حق دینے کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا ظلم اور بترین ظلم ہے کہ اس طبقے کو ہم نے مظلوم بنایا اور ان کے اوپر ظلم کر کے پھر مزید ظلم یہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو یہ تو ناچنے گانے والے ہیں وہ تو ہمارے ظلم اور ہماری ایکسپٹنس نہ کرنے کی وجہ سے وہ بیچارے ایسے بنیں چاہے تھوڑے سے طبقہ ہے اور باقی جو ٹرانس جنڈر والی بات ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے وہ واقعی ایک بڑا خطرناک ہتھیار ہے پورے مسلمہ ہماری حیاء ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے جو پاکستان میں بھی بڑے ایک اشہ ہتھکنڈے استعمال کر کے لائے جا رہا ہے اور ہمیں اس کے خلاف بات کرنی چاہیے